اسلام علیکم دوستو میں نامین محمد ازنا نرو آپ دیکھیں بسم اللہ ہاتھ ہوتے ہوتے جی دوستو دوستو کیا موٹر پر جن دوستو کے پاس پرانا موٹر لوڈر رشکہ ہے وہ اپنے رشک کو ہائی لو گئر لگوانا چاہتے ہیں تو دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈٹیل دینے والے ہیں آپ سادی گاڑی کو ہائی لو گئر آپ کیسے نئے انسٹالل کر سکتے ہیں اس کے آپ کو مکمل ڈیٹیل دینے والے ہیں تو جی دوستو آپ کو مکمل ڈیٹیل دیں گے ہائی لو گئر کے لیے آپ نے کیا کیا کرنے ہی دوستو سب سے پہلے آپ نے جو شیفٹ کی بیکس ایڈ والی ہے وہ آپ نے کھول لے نہیں ہے تو اس کیا کرکے ہیں ایک شیافٹ کھول چکے ہو جو ہے اور جو حصہ کے اندر سے آپ نے باہر ہوجاہی نکال رہین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پینان وہ پینان بلکل اپنی جگہ پر کردے ہو جی دوستو Pete ہے اپنے مکمل حصہ بحیلے آپ کو کھول لے کا لئakkuk ہالے ہیں شوارق لے ہے جو نیا ہائی لوگئر ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے دوستو جو ہائی لوگئر کے مکمل سیٹنگ ہے جو اس کی فٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہائی لوگئر کی پتی ہے اس کو باہر نکال لیا ہے تو جی دوستو اس کی بریکٹ کے ساتھ آپ نے جو چاروں قابلیں اس کے اندر ڈال دینے ہیں کیسے قابلیں ڈالنے کے بعد آپ نے جو پینجن کی ہانڈی ہے اس کے اندر لگا دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی تھوئے ٹائمز میں آپ اپنی گاڑی میں ہائی لوگئر جو فٹ کر سکتے ہیں جسا ہمدے ہیں ستا دیکھ سکتے ہیں قابلے لگانے کے بعد آپ نے بارہ نمبر کے ہینل کے مرض سے جو قابلیں ہیں ٹائٹ کر دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں جو اس کی سیٹ ہے جو اس کی فٹنگ ہے وہ اپنے جگہ پہ فکس ہو چکے ہائی لوگئر کی جی دوستو جی دوستو ہائی لوگئر کی جو پتی ہے اس کی فٹنگ کے بعد آپ نے ہائلو گئر لے لینا ہے ہائلو گئر جی دوستو آ چکا ہے آپ کو ہائلو گئر میں سے کسی بھی چیز کو کھولنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا پرانا پینن ہے اس کے اندر اس کی سیٹنگ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے پینن کے اندر اس کی سیٹنگ ہو چکی ہے ہائلو گئر کی تو جی دوستو ہائلو گئر کو فٹ کرنے کے بعد آپ نے ہائلو گئر کے جو چاروں قابلیں آپ نے وہ لگا دینا ہے ستارہ نمبر والے تو جی دوستو قابلیں لگانے کے بعد آپ نے ستارہ نمبر کی چابی کی مز سے جو ہائلو گئر کے چاروں قابلیں ان کو فول ٹائٹ کر دینا ہے تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائلو گئر جو اپنی جگہ پر فکس ہو چکا ہے وہی پرانا پینن آپ کا جی دوستو کام آ سکتا ہے تو جی دوستو ہائلو گئر کسنے کے بعد آپ نے یہ شافٹ کی اپنے سیٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو ساتھ کے ساتھ مکمل لٹیل دیتے چلیں جی دوستو تو جی دوستو پچھلی والی عرصے میں آپ نے شافٹ پھسا لینے ہیں اور شافٹ کی فرمائش کر لینے جی دوستو آپ کو کتنی چاہیے اور جتنی آگے سے ایکسٹر ہے آپ نے اس کو کھٹوا دینا ہے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے اسی پینسل کے ساتھ آپ نے نشان لگا لینا ہے تو جی دوستو نشان لگانے کے بعد حضر آپ کو ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ ہی اس کو گرینڈر کے ساتھ کرنا نہ ہی شافٹ کو اور نہ ہی ویلڈننگ کے ساتھ تو جی دوستو شافٹ کا بہت ہی کام ہوتا تو آپ نے اس کو خرارٹ پہ کٹ ہوانا ہے تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو شافٹ ہے وہ کر چکی ہے اور شافٹ کرنے کے بعد شافٹ فکس ہو چکی ہے شافٹ فکس کرنے کے بعد جو ہائر و гдеer کا لیور ہے جی دوستو آپ نے وہ لگا لینا ہے تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیور ہے اس کی بلکل سیٹنگ ہو چکی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے بارہ نمبر کے جو قابل ہیں ان کو ٹائٹ کر دینا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیور ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے آئی لو گئر بلکل مکمل ہو چکا ہے تو جی دوستو ساری فٹنگ مکمل کرنے کے بعد باری آیا تھی ہے آئی لو گئر کی کی بلکل دوستو جو کی بلکل سیٹنگ کرنی ہے جو اس کے جس کرنی ہے اس کی بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل لیں گے تو جی دوستو سب سے پہلے آپ نے جو آگے والا حصہ ہے لیور والی جی دوستو اس میں اپنے کی بلکل سیٹنگ کر لینے ہے جس کو مکمل ٹائٹ کر لینے سپرنگ لگا کے تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ لگانے کا بہت آسان طریق ہے سپرنگ لگانے کے بعد اپنے پیچھے والے حصے میں جو جس کرنی ہے جی دوستو ہائی لو گئر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی تھوڑے ٹائم میں آپ اپنی گاڑی کا جو ہائی لو گئر ہے جی دوستو وہ چالو کر سکتے ہیں گھر پیٹھے تو جی سب دیکھ سکتے ہیں جو ہائی لو گئر کی کیبل ہے اس کی بھی فٹنگ ہو چکی ہے جو ہائی لو گئر ہے وہ ہمارا کام کر رہا ہے جی دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہے میری ویڈیو کو لائک کمنٹ زور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرجئے گا چینل کو سبسکرائب کرجئے گا بائی لائکن کو کلک کرجئے گا میرے آنے والی ہاں نئے ویڈر پوست گئے تو جی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈے میں اللہ حافظ